مہندرہ سنگھ دونی نے فلمی دنیا میں قدم رکھ دیا سابق بھارتی کپتان کا پہلے اپنے فلمی پروجیکٹ کا اعلان پہلی فلم کا نام کیا رکھا گیا ہیروین کس کو چنا گیا تمام تفصیلات جانیے کرک ساجد کی اس ویڈیو میں مہندرہ سنگھ دونی نے کرکٹ کے بعد فلمی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے پہلے پروجیکٹ کا اعلان کر دیا بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مہیندرہ سنگھ دھونی نے کرکٹ کے بعد اب فلمی دنیا میں بھی قدم رکھ دیا ہے اب فلمی دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اپنے پہلے پروجیکٹ کا اعلان کر دیا ہے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دھونی کرکٹ سے ریٹارمنٹ کے بعد اب فلموں میں نظر آئیں گے لیکن ایسا نہیں ہے سابق بھارتی کپتان نے فلم انڈسٹری میں قدم تو رکھا ہے لیکن وہ فلموں میں اداکاری نہیں بلکہ فلمیں پروڈیوس کریں گے جی ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دھونی اور ان کی اہلیہ ساکشی نے 2019 میں ایک ساؤتھ انڈین فلم پروڈکشن ہاؤس دھونی انٹرٹینمنٹ کا سنگے بنیاد رکھا تھا دھونی کے پروڈکشن ہاؤس نے ڈاکومنٹریز بنائی تھی جن میں دی ہیڈن ہندوز روار آف دی لائن اور بلیز ٹو گلوری شامل ہیں تاہم اب وہ تامل فلم انڈسٹری میں بحیثیت فلم پروڈیوسر ڈیبیو کر رہے ہیں گزشتہ روز دھونی کے پروڈکشن ہاؤس کی جانب سے اپنی پہلی تامل فلم لیکس گیٹ میریڈ کا اعلان کیا گیا یہ ایک رومانوی ڈراما فلم ہے جسے رمیش تامل میں ڈائریکٹ کریں گے فلم میں تامل اداکار حریش کلیان اور اداکارہ لوانہ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے فلم کی باقی کاسٹ کے حوالے سے نہیں بتایا گیا واضح رہے کہ ایم ایس دھونی واحد کپتان ہے جنہوں نے تین آئی سی سی ٹورنامنٹس کی ٹرافیاں جیتی ہیں جن میں ونڈے ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اور آئی سی سی چیمپئنس ٹرافیاں شامل ہے